اسلام علیکم دوستو میرے عجید و ساتھی اور گزرگو دوستو یہ ہمارے نبی کی پیاری حدیث ہے بال اور ناخن کاٹنے جیسے بقرائید یعنی عید الازحہ کے نزدیک جب چاند نظر آتا ہے دوستو یہ کاٹنے چاہیے یا نہیں اس کے لئے حدیث سنائیں گے آپ کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے احتراج کرنا چاہیے بال ناخن نہ کاٹنے کا حکم قربانی والے کے لئے ہے یہ مستحب ہے فرض واجب نہیں لہذا کوئی اس کی رعایت نہ کر سکا تو بھی گناہگار نہ ہوگا عورتوں کے لئے بھی یہی حکم ہے اگر زیر ناف والوں اور ناخنوں کو چالیس دن یا زیادہ ہو رہے ہیں ہوں تو یہ حکم نہیں صفائی ضروری ہے صدق اللہ العظیم دوستو دوستو یہ حدیث گور کرنے کی ہے دوستو اس حدیث کو جادہ سے جادہ سیر کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے کسی مسلمان کو سمجھ میں آ جائے گی آپ کا یہ فائدہ ہے دوستو اس میں موسیقی